اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایدر والوگ سہری ٹائم ہے اور بارش تھنڈی ہواہیں اور بہت زیادہ سیدی ہو رہی تھی تو جی آج کی سہری کی کوئی ویڈیو نہیں میں نے بنائی کیونکہ لائٹ آ رہی تھی جا رہی تھی بادل گرج رہے تھے بارش ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ سید نوک ملی ہمارے جو جوزے تھے اور جو ملی ڈکس تھی اینے سے ملی ڈکس کو بھی کھا لیا اور جنگوں کو بھی کھا لیا اور بہت بلٹری کسے کھایا اور پتہ ہے کھایا کس نے ہے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بلی کھاتی ہے یہ وہ چوہے نے کھایا اور اس نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چیزوں کو کھا کے زخمی کر کے بس تو پھر بہت زیادہ ہمیں رونا بھی آیا اور بہت بری حال رہتی ویڈیو میں نے خود نہیں بنائی کیونکہ میں بھلا نہیں سکتی پھر ویڈیو ڈال بھی نہیں سکتی تو بس آج فرم آئے ساتھ میں کچھ ہو گیا صبح دکھاؤں گی چوزے کتنے تھوڑے ہو گیا وہ اتنا ڈر بھی گئے گیا اور یہ میری رانو ہے اس لیے میں سے اپنے پاس رہتی ہے جیسے ہی کھانا جائے بس دل بہت بہت زیادہ ہمارا دکھی ہے ابھی تو آدھا دکھی ہے میں صبحوں کے انہیں جب ہمیں چلتے پھر چھات پھر نظر نہیں آئیں گے تو جس جس کے پاس بھی چوزے ہیں وہ بہت اتیار سے رکھیں اور بلیاں تو دور کی بات بلیاں تو نہیں کھاتے بچاریں اور یہ چوکھیں بہت ضرورتی مطلب کہ کتے کھاتے بھی نہیں ہیں اتنا مار کی انہیں چلے جاتے ہیں مطلب یہ جگان کی کھائی ہے بس جس جس نے اگر پالے ہوئے ہیں یہ موسم ہے اس موسم میں سب رکھتے ہیں یا بات چوزے کوئی بھی تو ان کی بہت زیادہ احتیاط کی جائے بہت خموشی سے کھا کے جگے جاتے ہیں میں اور آئیشہ جی گئے شوپنگ کے لئے آئیشہ جی کوئی ڈریس پسند تھا اس کے لئے گئے کہ ہم لوگ وہ آج ہی بائے کر لیں تو چلیں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کیا ہمیں وہ ڈریس ملتا ہے کہ نہیں ملتا آجائیں موسیقی 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 دھوپ تھی اور روزہ بھی تھا اور سخت پیاس لگ گی تھی تو بس جی ہم لوگ پہنچ آئے پہنے جگہ پہ ایدھر جانے ہیں کھر جانے ہیں پہلے ہو دو آئیڈیا امید تو ہے ہمیں کہ وہ ڈریس ہمیں مل جائے تو چلیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا وہ ڈریس ہے کہ نہیں آئیسا جی کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوتا ہے فرسٹ میں ہمیں ادر جا کے دیکھنے اگر نہ ملا تو پھر کہیں ہو جائیں گے موسیقی 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 تو پھر میں نے دوبارہ سے چیک کیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سٹوپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے یہ نیو ڈیزائن آئے جو میں نے بھی آپ کو دکھائے تو یہاں پہ وہ نہیں ہے پھر ہم لوگوں نے ساتھ کرتے دیکھ لئے آئیشہ چی کا بالکل دن نہیں تھا دیکھنے کا پھر بھی ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کبھی لینے ہی پڑ جاتے ہیں تو پھر مائنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ کدھر کیسے کرتے ہوتے ہیں تو پس وہ نہیں ملا پھر ہم لوگوں نے کہا چلو آؤ کہیں اور دیکھ لیتے ہیں کوئی اور اچھی چیز بھی تمہیں مل سکتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بس سب اچھے بھلی ویڈیو بنی ہوئی تھی پہ نہیں جی پیچھے کچھ نہ کچھ لوگوں نے گانے ناتیں کچھ نہ کچھ لگایا ہوتا ہے جس وجہ سے مجھے اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر مجھے دوبارہ سے وائس آور کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کی میں آپ لوگوں کے لیے پرائز بھی کر لیتی کیونکہ وقتی طور پر بہت سی چیزیں ٹیک وغیرہ نظر آتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے جب دوبارہ سے اس کو چیک کیا تو اس میں پیچھے نات لگی ہوئی تھی جو کہ مجھے پھر پرابلم کرتا ہے اس چیز میں تو جی یہ ڈرسز تھے جو یہاں پہ ہم نے پچھلے بلوگ میں نے آپ کو جو فراغ دکھائی تھی سیون کے کی تھی شاید کچھ یہ پرائز تھی تو ہم لوگوں کو وہ فراغ بھی یہاں سے نہیں ملی پھر عائشہ جی کا ٹوٹلی دماغ جو ہے وہ اپسٹ ہو گیا کہ اتنی دور روزے میں اتنی گرمی میں آئیں بھی ہیں اور ہمیں کچھ مل بھی نہیں رہا تو اب ہم لوگ جا رہے تھے کدھر جا رہے تھے آئی تنگ زلبری جا رہے تھے اب ہم نے کہا چلو لاسٹا وہی یہ آپ دیکھ رہتے ہیں وہاں کے کپڑے ہمیں اچھے لگتے ہیں تو اب وہاں جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وہاں سے تو تمہیں ضرور ہی مل جائے گا تو اب ہم جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں وہاں ہمیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں اللہ کرے کچھ مل رہے اچھا سا تو جی اب دوبارہ گاڑی میں بیٹھیں اور اب چلتے ہیں آگے تھوڑا سا ہی ہے اور دیکھتے ہیں وہاں میں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا اب ہم پہنچ جائیں اندر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جی مدد فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ امید تو پوریہ کے ضرور مل جائے گا تو آئیں اندر جاتے ہیں ویلکم ٹو سمر کلرز بہت اچھے اچھے تھنڈے تھنڈے پیارے پیارے کلرز تھی اور بہت اچھے ڈریسز تھے پہلے تو میں نے جلدے جلدے سارے دیکھے کہ کچھ نیو آئے ہیں کہ نہیں ہے کافی بچ میں پہلے والے بھی تھے جو پچھلے بلوگ میں نے دکھایا تھے کچھ اس میں نیو بھی تھے پر یہ تھا کہ کچھ اسی ٹائپ کا چاہیے تھا جس ٹائپ کے ہمیں ڈریس ہمیں نہیں ملا تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ ایسے دیکھ لیتے ہیں پھر ریلیکس ہو کے دوبارہ سے دیکھو کیونکہ یہ لاسٹ آپشن ہے یہی سے کچھ پسند کر کے جانا ہے تو وہ اب ہم لوگ دیکھ رہی تھی آئی ہوپ ہمیں یہاں سے مل جائے گا انشاءاللہ ایک ہی اچھا لگا تھا مجھے اور نیچے والا پچھلے بلوگ میں نے لے لیا تھا اور یہ ایک اوپر بلو والا اچھا لگا تھا یہ بہت بیارا ہے اور یہ لاسٹ والا یہ بھی اچھا ہے اور ایک اور ہے یہ یہ بھی بہت اچھا ہے ان میں سے ہم لوگ انہیں دو ڈیسائٹ کر لیا تھے کہ یہ دو لے لیتے ہیں اب ہم نے کون سے دو لیاں ہیں کہ یہ اب ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اگر گھر جا کے میں نے شاپنگ کو دوبارہ سے آپ کو دکھایا تو وہ ضرور دکھاؤں گی اور یہ پرفیوم سے زیرا تھی بہت اچھی تھی پر میرا کچھ ارادہ نہیں تھا شاپنگ کا بس میں ویسے ہی آگئی تھی بعد میں پتا چلا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے تو یہ کرتے شرطے اسی طرح سے اچھے تھے پیارے تھے سب پر ہم لوگ کو کافی ٹائم ہو گیا تھا گاڑی والے بھائی باہر ہی کھڑے تھے تو ہم لوگ انہیں کہا بس یہی سے لیں اور ہم جائیں واپس کیونکہ رمضان ہے اور گرمی شدید ہے ٹائم سے گھر پہنچے پھر افتاری کی بھی تو تیاری کرنی ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بہت سے جو کپڑے تھے وہ عائشہ جی نے بھی کچھ ڈیزائن کر کے پہلے سے ہی رکھے ہوئے تھے وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو جیسا میں نے کرتا بنوایا ہے سیم اسے یہ ڈیزائن میں یہ سلاوہ اسٹی جواوہ ہے میں نے کہا واوی یہاں پہنے دماغ سے بنایا ہے اور ہمیں یہاں مل گئے پھر ہمیں یہاں پہ نا ایک یہ لے لیتے ہیں اور یہاں وہ بہت زیادہ اچھی لگی تو ہم لوگ انہیں کہا چلو اس کو بہت ہوتی ہے اس کی بھی سے بہت مزیدہ سٹوری تھی ہم لوگ انہیں شیچوں لے گئے ہمیں تین جو تھی وہ بہت اچھی لگی تھی اور یہ بیک سائید پہ بھی شیچ لگی انتھی یہ بھی بہت پیاری تھی یہ بہت اچھی لگی میں نے کہا یہ والی لے لیتی ایک چھوڑ دیتی تو بس سلام اس کے مارے میں نے کہا یہ نیکسٹ میں لے لیں گے اور وہ تین کی تین ہم بائی کر لیتے ہیں یہ بھی کافی اچھا تھا اور سٹف پیچک کہہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو اس طرح کہ کہ ابھی فیل یہ ہی آرہا کہ گرمیوں کئی آئیں تو سارے گرمیوں کئی ملیں گے کئی دفعہ گرم بھی آ جاتے ہوتے ہیں تو یہ تینوں کی تینوں شرس ہم لوگوں نے بائی کر لی تھی بہت اچھی تھی بہت پیاری تھی تو یہ لیں اور بس یہ ہم لوگوں نے لینے نہیں تھی ہم لوگ نکل رہی تھی وہاں پہ جانے کے لیے تو بس نظر ٹھہر ہی ہماری اور ہم نے بائی کر لیں گے بھی بہت پیاری ہے اور بس اب اس کا پیمنٹ اس کی بھی کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں باہر موسیقی موسیقی یہ لیا ہے ہم نے چاہے پیمنٹ تو جی پھر واپسی کے بعد یہاں پہ ہمارا کچھ کام تھا رنگن وانی تھی اس کا آرٹر دیا پھر ہم نے یہاں پہ لیسی پودینہ نظر آگیا جیسا کہ ہمیں ضروری تھا یہ لینا پھر یہ لیا اور یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے دھائی جان چاہے دونوں کے لئے اڈرسز لینے تھے تو جیس شاپس لینے تھے وہ تو بند تھی پھر ہم لوگ اس شاپ پہ اگر وہ کلر تھے پر بہت سے وہ نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے پھر ہماری کوئی واپس ہی ہم لوگ گھار آ رہی تھے تو یہ دیکھیں خیمی بھاری ہے خود بھی کہیں میں کمی سے نظر آ جاتی ہیں تو کمی سے رہنی نہیں ہوتا تھے میں ان کے فیاسیات بھولی سی کر لیتی تو جی شوپنگ ہماری کو ٹوٹ ہوگی گھار آ کے ہم لوگ گرمی بہر بہت زیادہ تھی بہت زیادہ رشتہ باتک بھی ہم لوگوں نے لینی تھی پر باتک ہمیں ملی نہیں ایک ملی تو وہ بہت چھوٹے چھوٹے بیوی تھے تو گھر آ گئے اب کرتے ہیں افتاری کی تیاری ملتے ہیں افتاری کی اپر تو یہ میل آئی تھی فیزار سے پودینہ بہت پیارا پودینہ تھا دیسی پودینہ تھا یہ مرچل آئی تھی یہ گوشت میں ڈلتی ہیں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں اور خوبصورت بھی بہت لگتی ہیں پالک پالک اور یہ چکندر ہے یہ بھی کٹ کروں کیونکہ اس کو میں نے کرنا ہے ڈرائے اور اوپر جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اور میں کیا سکا رہی ہوں اور کیا ڈرائے کر رہی ہوں تو ہمارے چوزو بس تھوڑے سی رہ گئی ہیں بہت زیادہ ہمیں ان کا دکھ ہے اتنے لادوں سے انہیں پالا تھا اور یہ دیکھیں مطلب یہ میں نے کور کیا تو انہوں نے اس کے اندر سے بھی نکال کے کھا گئی ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں ان کے پچھنانگیں مال مال کے انہوں نے ان کی ٹانگیں توڑتی ہیں کوروں کی بس ہی اب یہ ہی رہ گئی ہیں اور جو ہمارا ڈکی ہے اور میں ڈرائے کر رہی ہوں سٹرو بیڈی بھی اور جیسے کے بنانا بھی تو یہ تو کافی حد تک ہو چکی ہیں اب سٹرو بیڈی میں تھوڑا سا ٹائم لے گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہی کتی گول مٹول سی گوگلی سی ہوتی ہے اس کو ڈرائے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی ڈرائے کر رہی ہوں اب اس کے ساتھ ایک اور ٹریے بناؤں گی جس میں کہ یہ چکندر ڈرائے ہوگی وہ چیزیں نیچے پڑی ہیں تو اب یہ جو ہے ٹریے یہ مرشوں کی ہے اس میں سے نکال دیتے ہیں جو خراب ہے اسے نیت کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں تو یہاں پھر رکھتے ہیں پدینہ ہاں پدینہ ہم ڈرائے کر لیں گے کیونکہ پھر یہ رمضان میں اور آگے جو اید آئے گی اس کی جو چارٹ بنتا ہے اس میں یہ کام آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور خوشبو والا پدینہ تھا سب سائٹ پر ڈال داتے ہیں مرچے آج بن گئی ہے نیخاری تو اس میں پھر یہ مرچے بہت بہت کیاری لگیں گے تو یہ دیکھیں بکٹ ریڈی ہو گئی ہے چکندر ڈرائے ہو جائے گی اس میں اور ہاں پدینہ میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ یہ سوک جائے یہ مرچے بھی چٹنی میں کام آتی ہیں اور یہ بس نورملی جیسے کہ پریس چٹنی اور سالن میں جو مرچے ڈلیں گی وہ مرچے بھی نہیں رکھتی ہیں یہ ڈرائے کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ماما کریں گی میں جا کے بناتی ہوں پالک کے پکوڑے تو یہ بن رہے ہیں پالک کے پکوڑے بہت ہی مزیدار موسیقی تو جو یہ ہے یہ نیہاری کے لیے کٹ کر دی ہیں ماما سبز مرچے ہیں ادرک ہے اور دھنیا ہے یہ پدین ہے یہ یہ پدین ہے اور دھنیا فریز کر کے سیف دیا ہوگا ہے اور یہ چیزیں جو نے کٹ ہو گئی ہیں پالک کل کام آجی تھی ابھی ان دونوں کو مچھت پر چھوڑا ہوں گی یہ اب چیزیں اوپر لے کے جاتے ہیں سکانے کے لیے دو بولی دو تم لے آو اے 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 یہ تو ان کی اوپر حملہ کر دیں گے چار بھی پر رکھ دیں آجو اس کا پانی کھڑا سے درائی ہو جرگہ اور یہ دھوپ پر سوک جائیں گے ساری چیزوں کو میں نے ایک ہی جرگہ پر رکھ دیا تاکہ یہ سوک جائیں اور اگر حملہ ہو تو سب پہ ہی حملہ ہو جائیں الحمدلللہ سب کچھ تیار ہو چکا تھا ٹائم پر اللہ کا لاک اللہ شکر ہے تو یہ تیار ہو رہی تھی مونو بجے کے لیے ان کی طرف بھیجنی تھی ٹائم بہت 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 کم تھا تو نہاری جو ہے وہ بھی بہن چکی تھی اور سب کچھ ریڈی تھا اور بس انتظار تھا کہ روزہ کھول جی جلدی سے میں چلی ان کو دینے کے لیے افتاری کی اور پھر اس کے بعد بھی گرم گرم چائے جو کہ گڑیا بھنا کر دیتی ہے بہت مزکی اور بہت سکونہ تقیقے چائے انجوائی کی ساسد میں سیزن دیکھ رہی تھی ہائی ہوپ آچ کا ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا تو جی افتاری کے بعد تھوڑے واک کرنے کے لیے میں چھت پہ آتی ہوں تو ہاتھ چاند بہت زیادہ قریب آگے ہے اس کی روزانہ جگہ چینج ہوتی ہے یہ دیکھیں تو اور ضروری میں اس لیے چھت پہ آئی تھی کیونکہ مجھے بند کرنا تھا چوزوں کو اور میں ڈر بھی رہی تھی کہ اندھیرہ ہو گیا یہ نا اور چوہا پھر سے آئے اور انہیں نقصان پنچھائے تو بھی انہیں بند کر نہیں آئی تھی پھر میں چھت پہ ہیدھر بیٹھ کی اور بس دکھی تھا آج دل بہت زیادہ آج ہم لوگوں نے کہا کیوں نہ ہم لے لیں بتخ بھی لے لیں اور چوزے بھی لے لیں پھر دماغ جو تھا وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا دلی بھی دھوکی تھا پھر سمجھ نہیں آیا لیں نہ لیں پھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیئے اب انشاءاللہ کل لے کر آئیں گے کیونکہ بتخ جو ہے وہ اکیلی ہو گئی ہے اس کا کوئی دوست کوئی سہیدی تو ہونی چاہیے اس کے ساتھ تو بس پھر آگے ہم لوگ گھر انشاءاللہ انشاءاللہ کل ضرور لے کر آئیں گے اپنے بتخ کے لیے بتخی اور تھوڑے سی چوزے بھی لے کر آئیں گے اور اب انشاءاللہ ان کو روم میں رکھیں گے نیچے اپنے پاس کیونکہ خیر ہے تھوڑی سمیل آ بھی گئی روم میں سے تو کوئی بات نہیں پر اس طرح کی دردناک موت سے تو بہتر ہے نا اور اتنے پیارے پیارے چوزے نیل آڈوں سے پالے اپنا سارا دنیا کھلا دی یا پالک کھلا دی تو بس پھر انشاءاللہ کر لے کر آئیں گے اور ملیں گے اچھے سے ولوگ میں چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ بائ بائی